دلپور میں ہمیشہ سی اپنی بیان بازی سے ببادوں میں رہنے والے منشو کواسی لکھما چناب سے ہٹ کر اپنے ایک بیان سے ایک باتھرے سے بپکش کے نشانے پر آ گئے براصل کواسی لکھما نے اپنے گرہ گرام میں ایک جاترہ پوجہ کے دوران بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بچھے بارہ سالوں سے ان کے بدحان سبح شیطر کے ناغہ راس میں جاترہ کے دوران بھینس کی بلی پرتھا بیجو پی سرکار کے چلتے بند ہو گئی ہے اسے اب دوبارہ شروع کیا جائے گا میں اس بات پر قائم ہوں لکھما نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کئی جگہوں جیسے کہ آسام میں بلی دی جاتی ہے اسے کون روکے گا یہ آستھا کا توہر ہے اور آدیباسیوں کی سنسکتی کا ایک حصہ بھی ہے اس بیان پر نیتا پرتپکش نے پلٹ بار کرتے وہ کہا ہے کہ مہتمہ گاندھی کی ڈیڑھ سو بھی جنتی چل رہی ہے اپنے آپ کو اپنا انویائی بتانے والے کانگریسی گاندھی جی کی اہمسہ وادی وچار دھارہ پر پلیتہ لگا رہی ہیں اور یہ ہم نہیں بول رہے ہیں ان کی مندی خود صد کر رہے ہیں مہتمہ گاندھی جی کا ایک سو پچاسویں جنتی چل رہی ہے مہتمہ گاندھی جی اہمسہ کے پجاری ہے اپنے آپ کو ان کے انویائی بتانے والے گاندھی جی کے بچار دھاروں پر چل رہے ہیں کوئی ان کا پلیتہ لگا رہے ہیں یہ ہم نہیں بول رہے ہیں ان کے منتری لوگ اس کو سیدھتا مہتمہ گاندھی جی براہ سنگھ چوہاں نے اندوار میں سوپر کواریڈور کے پاس